نمسکار دوستوں سواگت ہے آپ سبھی کا ایک بار پھر سے ہماری یوٹیوب چینل میں دوستوں یہ پودھا مردوں کے لیے بہت پاورفل ٹونک ہے دوستو اس پودھے کو آپ لوگ بہت دھیان سے دیکھ لیجئے یہ پودھا آپ نے اپنے گھر کی آس پاس بھی دیکھا ہوگا اور اس پودھے کو آپ لوگوں نے ہمیشہ نظر انداز ہی کیا ہوگا لیکن یقین مانئے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ اس پودھے کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کریں گے اس پودھے کو بہت دھیان سے دیکھ لیجئے کیونکہ اس پودھے سے آپ کی دریدرتہ دور ہو جائے گی آپ کو بھاگیا کا ساتھ ملے گا سکھ سمریدھی آپ کے گھر آئے گی اور اگر آپ کو کوئی بھی روگ ہے وہ روگ آپ سے دور چلا جائے گا دوستو یہ پودھا نہیں ہے اس کو بھارتی پرانوں کے حساب سے ایک ڈائمن مانا گیا ہے ایک ہیرہ پودھا مانا گیا ہے آپ کو بتا دیں کئی لوگ اپنے گھر کے آس پاس اس پودھے کو دیکھنے کے بعد وہ کھاڑ کر فینگ دیتے ہیں لیکن آج کے بعد آپ ایسا بلکل بھی نہیں کریں گے کیونکہ اس ویڈیو میں ہم اس پودھے کے بارے میں وہ آپ کو جانکاری دیں گے جو آپ لاکھوں روپے بھی خرچ کر دیں گے تب بھی آپ کو یہ نہیں ملے گی لیکن اس ویڈیو کو اگر آپ نے دیکھ لیا اور اس پودھے کا صحیح سے استعمال سمجھ لیا تو آپ کو جیون میں لاکھوں روپے کا فائدہ فری میں مفت میں مل جائے گا دوستو اگر آپ لوگ آئیوروید پر زرہ سا وشواش رکھتے ہیں تو ایک بات سمجھ لیجئے ہندو پرانوں کے حساب سے آئیورویدک طریقے سے اس پودھے کو ایک ہیرہ مانا جاتا ہے اس پودھے کی جڑ کو ایک ہیرے کے صفروپ مانا گیا ہے آپ کو بتا دے اگر آپ اپنا پورا جیون بھی لگا دیں گے تو آئیوروید کی بھاشا کو سمجھ نہیں بائیں گے دھنیاواد ہے ان لوگوں کا ان گروں کا جنہوں نے آئیوروید کو اتنا آسان کر دیا اتنا سرل کر دیا کہ آج بھی آئیوروید ہمارے بھارت میں کام آ رہی ہے دوستو بھارت میں آئیوروید کی بہت عزت ہے لیکن آپ کو بتا دے چاہی یوگا ہو چاہی آئیوروید ہو ویدیشی لوگ اس کا پورن روپ سے استعمال کرتے ہیں ویدیشی لوگ ہماری ہی جانکاری لے کر یہاں سے جاتے ہیں اور اس کی پورن روپ سے استعمال کرتے ہیں اور اپنا سکھ مائے جیون جیتے ہیں اس پودھے کو کبھی پانی کی ضرورت نہیں ہوتی یہ اپنے آپ اپنا راستہ بنا لیتا ہے اپنا راستہ ڈھونڈ لیتا ہے اور اگر آپ نے اس پودھے کا اپیوگ صحیح طریقے سے کر لیا تو یقین مانئے آپ کے جیون میں آپ کو کبھی بھی کشٹ نہیں ہوگا آپ کو روگوں سے چھٹی مل جائے گی اگر کوئی محلہ سنتان کے لیے پریشان ہے اس کو سنتان کی پرابطی ہو جائے گی ایوام اس پودھے میں دیوے طاقتیں ہوتی ہیں ایسا ہندو پرانوں میں بھی لکھا ہے جس سے آپ کے گھر میں اگر کلہ ہوتا ہے وہ چلا جائے گا آپ کے گھر میں بھوت پریت ہے وہ بھاگ جائیں گے ایوام دھن کے آنے کے کئی راستے کھل جائیں گے سب سے پہلے آپ لوگ ایک بات جان لیجئے اس پودھے کا نام ہے اتی بلا اس کو مہا بلی بھی کہا جاتا ہے اتی بلا سے نام جو ہے وہ سپشٹ ہوتا ہے کہ اس نے اتی دھک بل ہوتا ہے مردوں کو یہ بل دیتا ہے اور عورتوں کو خوش کرتا ہے آپ کو بتا دیں اگر آپ کسی بیماری سے جونج رہی ہیں آپ شریر کی پروٹین کی پورتی کے لیے ملٹی وٹامنز دوائیاں کھاتے ہیں اب کھانا بند کر دیجئے کیونکہ یہ فری میں ملنے والا پودھا ہر ملٹی وٹامن آپ کو پورا کر دے گا کیسے تو چلیے جانتے ہیں دوستو اتی بلا پودھا جو ہوتا ہے یہ پورن روپ سے سرکشت پودھا ہوتا ہے اس کی ڈنڈی کو آپ کو توڑ کر دیکھنا ہے اچھے سے دھو لینا ہے اس کو تین دن تک دھوپ میں دکھائیے اس کے بعد اس کا پاودر بنائیے صرف تین مہینے اس کے پاودر کا سیون کر لیجئے آپ کو اگر پیٹ کی سمسجہ ہے پیٹ میں درد ہیں یا دکتیں ہو رہی ہیں اس میں یہ رام بان کی طرح آپ کا ساتھ دے گا اگر آپ نے اس کو شام کو گھی کے ساتھ ملا کر روٹی میں ملا کر کھا لیا تو آپ کا شریر لوہے جیسا بجر جیسا ہو جائے گا اگر آپ ایک مہلہ ہے اور اس پودھے کا سیون تین مہینے تک کر لیتی ہیں اور آپ کو سنتان کی پرابطی نہیں ہو رہی تھی تو سنتان کی پرابطی بھی ہو جائے گی اور یقین مانئے سنتان کی پرابطی ہونا آپ کو تیہ ہے اگر کوئی بھی چانس ہوگا کہ آپ کو سنتان کی پرابطی ہو سکتی ہے تو وہ ضرور ہوگی یہ پودھا آپ کی مدد ضرور کرے گا دوستو اتی بلا پودھا جو ہوتا ہے اس میں مردوں کے لیے کافی طاقت بھی مانی گئی ہے آئیرویت کے حساب سے آپ کو بتا دے کئی لوگ اپنے جیون میں اسی لیے پریشان ہوتے ہیں کیونکہ ان کے گھر کا محول اچھا نہیں ہوتا ان کے اپنی اردھانگینی سے اپنی پتنی سے لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں ان کے لیے بھی یہ پودھا آپ کی بہت اپیوگی ہو سکتا ہے یہ آپ کے لیے بہت اپیوگی صد ہو سکتا ہے کیسے؟ اس کی جڑوں کو پہلے آپ لگا تار دھوپ میں سورے کی سیدھی دھوپ میں سکھا لیں اور اس کے بعد اس کی جڑ کا پاودھر بنا لیں اب اس پاودھر کو ایک گلاس دودھ کے ساتھ اور ایک چمچ شہد آدھا چمچ پاودھر ملا کر رات کو سونے سے پہلے کھا لیجئے آپ یقین مانیے آپ کی اندر دس ہاتھیوں کا بلا جائے گا گھوڑے جیسی طاقت آ جائے گی سکھی وہواہی کا جیون کیلئے پتنی کو سمجھ ضرور دینا چاہیے دوستہ اس پاودھے میں کئی دیویا گن چھپے ہوتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے گھر کا محول اچھا نہیں ہے آپ کے گھر میں لڑائیاں جھگڑے ہوتے رہتے ہیں تو آپ کو بتا دے اس کے تین پتیاں لیجئے گھر کی کوئی بھی علماری ہو جائے لکڑی کی علماری ہو لوہی کی ہو الومینیم کی ہو اس علماری کے اوپر اس کو رکھ دیجئے اور کسی چیز سے دبا دیجئے بک کتاب چھوٹی سی اینٹ سے اور اس کو ایک مہینے اس جگہ سے مت ہٹائیے صرف اتنا کر کے آپ ایک بار ضرور دیکھئے گا آپ کو اس کا بہت فائدہ دیکھنے کو ملے گا نکراتمک طاقتیں جو آپ کے گھر میں ہوں گی جو آپ کے گھر میں نیگٹیویٹی ہوگی جو آپ کے گھر میں ہوگی وہ آپ کے گھر سے بلکل دور چلی جائے گی آپ کے گھر کا محول بہت اچھا ہونے لگ جائے گا اگر آپ چھوٹی چھوٹی بات پر اپنے اردھانگنی سے اپنے ماتا پتا سے لڑتے ہیں تو وہ بھی بند ہو جائے گا دوسرا اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ایسی جگہ رہتے ہیں جہاں پر بھوت پریت کا واس ہے آپ کو رات میں ڈر لگتا ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اوپر نیگٹیویٹی آتی ہے جس کو ہندی میں کہتے ہیں کہ غلط بھاونا یہ آتی ہے کسی آتما کی کارن تو آپ ایک لال کپڑا لیجئے اس میں اس کی جڑ کو باندھ لیجئے اور اگر آپ پرش ہیں تو اپنے دائنینے ہاتھ پر اس کو رکھ لیجئے اب یقین مانیے اگر آپ کو کوئی بھی ایسی طاقت کام کرنے سے روک رہی ہے آپ کے بھاگے کو روک رہی ہے اس میں یہ پودھا آپ کی مدد کرے گا اور یہ باتیں ہم ایسے ہی نہیں بول رہے اتیبلا پودھا ہندو پرانوں کے حساب سے ایک ہیرہ پودھا ہے دوستو اگر آپ لاکھوں روپے بھی خرچ کر دیں گے آپ کو ایسی جانکاری کبھی بھی نہیں جاننے کو ملے گی یہ ساری جانکاری آپ کو اپنے اس چینل میں مفت میں ہی مل رہی ہے ہمارا صرف ایک ہی مقصد ہے ہمارے دیش کی جتنے بھی ہندو بھائی بہن ہے سکھ بھائی بہن ہے یا کوئی بھی ہے بھارتی ناغرک ہے اس کا ہم بھلا کر سکے اپنے چینل سے کیونکہ جن کلیان کے لیے ہمارے اس چینل کو ہم نے چالو کیا ہے اور اگر آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیتے ہیں تو یقین مانیے آپ کو وہ جانکاری مل جائے گی جو آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گی آپ لاکھوں روپے بھی خرچ کر دیجئے دوستو وہ جانکاری آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گی جو آپ کو ہمارے چینل پر ملے گی دوستو اتی بھلا پودھا ہندو پرانوں کے سب سے مضبوط پودھوں میں سے ایک مانا گیا ہے آپ کو اگر نہیں پتا تو بتا دے پراشین سمیں میں جو راجہ مہاراجہ ہوتے تھے شطریہ بھائی بہن ہوتے تھے گرجر بھائی بہن ہوتے تھے سناتنی لوگ ہوتے تھے پوجہ پاتھ کرنے والے سوامی لوگ ہوتے تھے وہ اتی بھلا پودھے کو اپنے پاس ضرور رکھتے تھے اتی بھلا پودھا ان کے پاس ہمیشہ رہتا ہی رہتا تھا اس کا پاودھر جو پراشین سمیں کے راجہ مہاراجہ ہوتے تھے وہ سیون کے روپ میں ضرور لیتے تھے صبح دودھ کے ساتھ لیتے تھے شام کو روٹی کے ساتھ لیتے تھے آپ کو بتا دے ہندو پرانوں کے حساب سے اتی بھلا کا جو پاودھر ہوتا ہے وہ آپ کے لئے امری تصامان ہوتا ہے دوستو اس کو اگر آپ صبح سے دودھ کے ساتھ لیتے ہیں آدھا چمچ تو یقین مانیے ہر روگ جو آپ کے شریر میں ہے وہ آپ سے دور چلا جائے گا اگر آپ نے اس کو روٹی کے ساتھ گھی میں لگا کر کھا لیا تو آپ کو بہت ہی زیادہ فائدہ ملے گا آپ کا شریر جو ہے وہ بہت مضبوط ہو جائے گا ہڈیاں لوہے کے سمان ہو جائیں گی آپ اگر بہت کمزور ہیں آپ کی کمزوری آپ سے دور چلی جائے گی آپ نربل ہیں تو بلی ہو جائیں گے دوستو اتی بھلا پودھا ہندو پرانوں کے حساب سے ایک ایسا پودھا مانا گیا ہے جو دیوے طاقت رکھتا ہے سائنٹی فکٹ طاقت رکھتا ہے آئیورویدک طاقت رکھتا ہے آپ کو صرف اس کا صحیح اپیوگ کرنا ہے اتی بھلا ایک آئیورویدک جڑی بھوٹی ہے جسے اکثر تری فلا کے ایک گھٹک کے روپ میں اپیوگ کیا جاتا ہے تری فلا تین جڑی بھوٹیوں کا ایک مشرن ہے آنولہ ہرڑ اور بہڑا اتی بھلا کو عام طور پر تری فلا کا سب سے محتو پورن گھٹک مانا جاتا ہے کیونکہ اس میں انہ دو جڑی بھوٹیوں کی تلنا میں ادھک اور صدیعہ گن ہوتے ہیں اتی بھلا میں کئی سواستے لاب ہوتے ہیں پاچن میں سودھار فائبر اور انیا پوشک تتو ہوتے ہیں جو پاچن کو بہتر بنانے میں مدد کرتے ہیں دوستو یہ کبج اپچ اور گیس چیسی سمسیاؤں سے رہت دے سکتا ہے ایمیونٹی کو بھڑاوا دے سکتا ہے اتی بھلا میں اینٹی اکسیڈنٹ اور انیا پوشک تتو ہوتے ہیں جو پرتی رکشہ پرنالی کو مجبوط کرنے میں مدد کرتے ہیں یہ سنرکشن سے لڑنے اور بیماریوں سے بجاو میں مدد کر سکتے ہیں کینسر سے بچاو اتی بھلا میں کینسر ویرودھی گن ہوتے ہیں جو کینسر کوشکاؤں کے وکاس کو روکنے یا دھیمے کرنے میں مدد کر سکتے ہیں یہ وشیش روپ سے کینسر ستن کینسر اور پروٹیسٹ کینسر کے لیے لاپکاری ہو سکتا ہے رکت شرکرہ کو نینتریت کرتا ہے اس میں اینٹی ڈائیبٹیک گن ہوتے ہیں جو رکت شرکرہ کے ستر کو نینترن کرنے میں مدد کر سکتے ہیں یہ مدھو میہ کے روگیوں کے لیے ایک پربھاوی پراکرتک اپچار ہو سکتا ہے وزن گھٹانے میں مدد کرتا ہے اتی بھلا میں فائبر اور انیو پوشک تتو ہوتے ہیں جو وزن گھٹانے میں مدد کر سکتے ہیں یہ بھوک کو کم کرنے میں مدد کر سکتے ہیں دوستو اسے بھوجن کے ساتھ یا بھوجن کے بینا بھی لیا جا سکتا ہے اتی بھلا ایک سرکشت اور پربھاوی جڑی بوٹی ہے جو کوئی سواستہ لاپردان کر سکتی ہے دوستو حالانکہ کسی بھی نئے آہار پورک کو شروع کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے بات ہمیشہ کرنا اچھا ہوتا ہے تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی آپ کو ہماری آج کی یہ جانکاری کیسی لگی کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے ساتھ ہی دوستو اگر آپ کو ہماری آج کی یہ جانکاری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستو کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی جلدی سے جا کر سبسکرائب کر دیں جلد ملیں گے ایسی ہی نئی جانکاری کے ساتھ تب تک کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد